السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رزق کی وسعت اور کشادکی کے لیے بہت زبردست قرآن وظیفہ نماز فجر بعد جماعت ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور جتنی مرتبہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے کامل یقین اور توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے سورة شورہ کی آیت نمبر انیس ہے ناظرین کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ مالداری ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے اگر میں انہیں فقیر محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہیں اگر میں انہیں غرنی مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے